لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح جنت نعیم کا ذکر آتا ہے یا جنات النعیم کا ذکر آتا ہے پلورل کے ساتھ کہ نعمتوں کے باغات اللہ عز و جل کا ارشاد ہے یہ سورہ لقمان کی آیت ہے اور قرآن کریم میں اور بہت سارے مقامات پر جنات النعیم کا ذکر ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں تو اب بعض علماء الزمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ نام بھی جنت کی تمام قسموں پر صادق آتا ہے کیونکہ ہر جنت میں مختلف الانواع نعمتیں اور لذت کے سامان ہوں گے تو گویا ہر نعمت جنت میں ہر جنت میں نعمتیں موجود ہوں گی اور جنت کے مراتب کے لحاظ سے نعمتوں کی کمی بیشی ہوگی وہ لوگ جس جس مرتبے میں جس جس ردبے میں جس جس جنت میں داخل ہوں گے ان کے مراتب کے لحاظ سے انہیں نعمتیں دی جائیں گے لیکن جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور جس کو جس درجہ میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ان سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا اور اللہ کا شکر گزار ہوگا وَمَا عَلَيْنَا